بسم اللہ الرحمن الرحیم دلے دشمن شیطان کی وسوسوں سے دھوکہ نہ کھائی لیکن انبیاء کی صیرتیں انبیاء پر ناظر ہونے علی کتابوں اور ان کتابوں میں پیش کی بھی تاریخ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اکثر لوگوں نے گمرائی کا سودہ کیا ہے حق ان کو راست نہیں آیا اور جب جب اس زمین پر انسان اپنے رکھ کا ناشکرہ بنتا گیا ویسے ہی وہ اس زمین کو فساد سے بھرتا گیا فاکسرو فیہ الفساد اور جب یہ فساد اللہ رب العزت کی منشاہ کے حد سے آگے بڑھا تو پھر فسبو علیم رب کا سوتہ عذاب پھر ان پر تیرے رب کی عذاب کا کھولا برز گیا لیکن یہ سب کچھ انبیاء کے زمانے میں تو بلکل واضح طور سے ہوتا تھا مگر آج چونکہ نبوت و رسالت کا عہد نہیں ہے لیکن دین مکمل حالت میں اپنی پوری محفوظ شکل و صورت کے ساتھ محفوظ اور موجود ہے اس لئے اللہ رب العزت انسانوں پر مختلف قسم کی زمینی اور آسمانی آفات اور بلائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں اور وہ سمجھیں اپنے رب کی طرف پلتے ہیں لیکن جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں بھی سرکشوں کو اپنی سرکشی سے باز آنے کو کافی نہیں ہوتی اور اس میں اس امت کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے جس کے پاس یہ دین ہے جس کے پاس انسانوں کی نجات کا ہدایت کا سامان موجود ہے مکمل صورت میں موجود ہے محفوظ شکل میں موجود ہے وہ امت آج کی نالات سے دوچار ہے قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ رنما ہو رہی ہیں لوگ اس پر اپنے اپنے تفسریں جاری کر رہے ہیں امام مجدی کا ظہور آ گیا ہے امام مجدی ظاہر ہو گئے ہیں اب یہ ابن مجم کا نزل قریب ہے ایسے ہے ویسا ہے ہم کو یہ سب باتیں اس لئے نہیں بتائے گئی ہیں کہ ہم قیامت کا انتظار کریں اور اس کے فیصلے کریں جس کا وقت اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو نہیں بتایا اس کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے امام تو یہ سب اس لئے بتایا گیا ہے کہ یہ یہ جب چیزیں تمہارے سامنے آئیں تو تم اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لو اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کر لو تاکہ تم ان فتنوں سے بچ جاؤ قیامت تو جب آئے گیا ہے کہ اس قیامت میں رب کے سوا کسی کو نہیں ہے وہ تو وہی جانتا ہے قل انما علمہ انداللہ اس کا علم رب کے پاس ہے میں تو سب درانے والا ہوں یا نبی تم کہے لو اب اللہ تعالی جو انسانوں کا خالق کائنات کا خالق زمین اور آسمان کا موجد بدیوس سماوات والارد وہ انسان کی فطرت سے انسان سے زیادہ واقف نہیں ہے یقین انواقف ہے کیونکہ وہ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے نا پھر اس نے انسانوں کی دو جنسیں بنائیں ایک مرد ایک عورت فجعلا من الزوجین الزکر والانسا اسے نے پیدا کیا اسے نے جوڑا بنایا ہے اسے نے نرر مادا کی تخلیق کیا وما خالق الزکر والانسا جو نرمادا سنے پیدا کیے یہ سب اس کی نشانیاں ہیں اب یہ آخری اور مکمل دین جو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پائے تکمیل کو پہنچا رسالت بھی تمام ہوئی نبوت بھی تمام ہوئی شریعت بھی تمام ہوئی اللہ کی نعمت بھی تمام ہوئی اَلْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِ وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اس دین نے کیا بتایا اس دین نے کیا بتایا اس نے بتایا کہ مردوں کا دارے کار الگ ہے عورتوں کا دارے کار الگ ہے اور اسی کے لئے دونوں کی تخلیق الگ الگ اور جدہ کی گئی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنایا گیا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے لئے زندگی کی راحتوں اور سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو آپ پر ایمان لائے وفاداری جانساری کی جنہوں نے مثال قائم کی اتعاط و بندگی میں جو پوری طرح ڈھل گئے انہوں نے جب اس معاشرے کو ان خطوط پر ان قوانین پر ان زوابط پر ان قائدوں پر استوار کیا رب کی رحمتیں ان کی بلائیں لیتی رہی رحمت بالش کے پانی کی طرح ان کی زندگیوں پر ان کے گھروں پر ان کے دکانوں پر ان کے مکانوں پر ان کی سیاست پر ان کی قیادت پر ان کی نکاح پر ان کی طلاق پر ان کی خلا پر ان کی براسط پر سب پر رب کی رحمت پرستی رہی جو جو قانون اللہ نے ان کو دیا اس کی پوری برکتوں سے وہ مالاوال ہوتے رہے اس کے بعد جس طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا ہے خرابیاں اور فساد بڑھتا جاتا ہے انبیاء کے متبعین صادقین کم ہوتے جاتے ہیں اس صورتحال میں آج ہم دیکھیں کہ مسلمان عورت کا مقام کیا ہے اللہ اس کے رسول نے اس مومنہ اور مسلمہ عورت کو مقام کیا دیا ہے کتنا اونچا مقام دیا ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہتر حسن سلوک کا میرے بہتر خلق حسن کا سب سے پیدا زیادہ مستقع کون فرمایا تیری ما پھر دوسری مرتبہ سوال دور آیا دوسری مرتبہ جواب آیا تیری ما پھر تیسری مرتبہ سوال دور آیا گیا تیسری مرتبہ بھی جواب آیا تیری ما اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ اشاد ہوا تیرا پا گویا اللہ نے عورت کو تین درجے اونچا رتبہ دیا ہوا ہے مرد کے مقابل پھر انشاد ہوتا ہے اس معاشرے سے ان لوگوں سے جو اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے انا نسل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعال جابیتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وهو کا حاتین وزمہ صابیہو روا مسلم حتی نسل رضی اللہ عنہ رابعی فرماتے ہیں کہ اللہ کی حصول نے اشارت فرمایا جس نے دو بچیوں کی پرورش کی ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی حتی تبلغا اور ان کا اس نے نکاح کر کے جس کے حوالے کرنا تھا کر دیا تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ آئیں گے اور یہ کہہ کر آپ نے انگلیوں کو ملا کر اشارہ کر کے دکھایا مگر یہ کاف ایسی مزید روایتیں ہیں کہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے دو یا تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی انہیں اچھا عدف سکھایا اور جب وہ بالغ ہو گئی تو ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا کہ وہ اس کی مدد کیا محتاج نہ رہی تو پھر یہ بہنیں یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائیں گے اب ہمارے دماغوں میں یہی بھر گیا ہوا ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں یہ جہنم کے آڑ ہیں مگر کاف ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رسول نے اپنی امت کو نصیت فرمائی ہے حکم دیا ہے کہ جب کسی کو اس کا مولا اولاد سے نوازے اولاد دونوں کو بولتے ہیں لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی اولاد میں دونوں شامل رہتے ہیں لڑکا بھی لڑکی بھی جب کسی کو اس کا مولا اولاد سے نوازے یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور جب وہ بالی ہو جائے لڑکا ہو یا لڑکی اس کا نکاح کر دے اور اگر لڑکا یا لڑکی بالی ہو جائے اور سرپرست ماں باپ اور جو بھی سرپرست ہے خاندان میں گھر میں وہ اگر اس کا نکاح نہ کرے فعصابہ اسمن اور اس بالی اولاد کا قدم گناہ میں پڑ جائے وہ کسی گناہ میں ملبس ہو جائے جوانی کے جذبات میں آ کر تو اس گناہ کا وبال علیہ ابی ہی اس کے باپ پر ہوگا اس کے باپ پر ہوگا ماں بنا کر جنت قدموں کے نیچے رکھ دی باپ کے بالمقابل تین درجے زیادہ حسن سلوک کا مستقرار دیا گیا بیٹی کو جہنم کی آلک کا ذریعہ بنایا گیا بیٹی کو بہن کو بیوی ان عائشتہ رضی اللہ تعالیٰ انہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لے آلہی وانا خیرکم لے آلہی رباو ترمیزی ہم المومنین عائشتہ صدی کا فرماتے ہیں کہ اللہ کی حسن نے فرمایا یہ لوگو تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اسے سلوک کرتے ہیں ایک روایت میں تو نسائی ہم کا لفظ آیا ہے تم میں بہترین لوگ ہوئے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اسے سلوک کرتے ہیں اب اس عورت کو جس کو اتنے بڑے بڑے رتبے اور مقام بخشے گئے اس کا آج مقام کیا ہے مسلمان عورت مومنہ عورت اس کی زندگی دین میں چار ستونوں پر کھڑی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ احضاب میں فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور جاہیلیت کیسے بناو سنگار دکھاتی نہ پھرو مسلمان عورت وہ ہے جس کا دل بازار میں نہ لگے جس کا دل باہر نہ لگے بلکہ اس کا دل بچوں کی پرورش تربیت خوابن کی خدمت اطاعت اور اس کے باہر سے آنے پر اس کے استقبال کی تیاری میں رہو یہ مسلمان عورت کا مقام ہے یہ اس کا محفوظ قلعہ ہے وَقَرْنَكْ فِي بُيُوتِكُنْ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو مگر آج کیا صورتی حال ہے آج مسلمان عورت کا دل کہاں لگتا ہے کہاں خوش ہوتی ہے وہ وَسْكِ زِندگی کا مقصد حیات کیا ہے عَنُمِّ سَلْمَةَ رضی اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْسَلَّمْ رُبَّكَ عَسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةٌ رَبَعُ الْبُخَارِي عَمِّ سَلْمَةَ مومنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کی حسول اللہ اشارت فرمایا کہ کتنی عورتیں جو آج اس دنیا میں حریر اور ریشم کے لباسوں میں لپٹی ہوئی ہیں کل آخرت میں ننگی ہوں گی کیا مطلب مطلب یہ کہ جو عورتیں اس دنیا کے عیش و عشرت کو آرائش و زیبائش کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے بیٹھی ہیں اور اسی میں وہ رات دن مگن ہیں آخرت اور حساب کی گھڑی سے غفلت میں لوبی بھی ہیں ان کے پاس تقوی کا لباس نہ ہونے کے اسے جو دنیا میں تیار ہوتا ہے کل آخرت میں یہ ننگی ہوں گی اور رسوہ ہوں گی رَبَّكَاسِيَتٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْعَقِبَةِ مسلمان عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارمہات المومنین کی ان سیرتوں سے کوئی واسطہ کوئی لینہ جنہ نہیں ہے مسلمان ماہوں کو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے اور باپوں کو بھی کوئی لینہ دینہ نہیں ہے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اپنا اس صبح کامل شکل میں چھوڑا ہے شوہر کی حیثیت میں دیکھو باپ کی حیثیت میں دیکھو امام کی حیثیت میں دیکھو قاضی کی حیثیت میں دیکھو جنرل کی حیثیت میں دیکھو تاجر کی حیثیت میں دیکھو منصف کی حیثیت میں دیکھو ہر جگہ صبح رسول موجود ہے امت کے لئے بی بیوں کی دل جو ہی کا سبق تک سکھایا امت کو ام المومنین سواری پر سوار ہو رہی ہیں محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین اپنا گھڑنے مبارک رکھ رہے ہیں کہ اس پہ پیر رکھ اور سواری پر سوار ہو یہ سب کچھ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے تعلیم ہے لوگ اپنے گھر ذاتی گھر چھوڑ کر شہروں میں قرائے کے مکان لے کر تعلیم کے واسطے رہ رہے ہیں مکان سی تعلیم چند روزہ زندگی کے لئے تعلیم پھر نوکری کی فکر اور اس کے بعد وہ جاہل مابا اللہ اس کے رسول کے باغی مابا بڑاپے میں آکیلے پڑے ہو گئے ہیں ترس رہے ہیں تمہاراں کہا وہ یا ہوا ہے نا تم کو یہی چاہیے تھا تم میں نے یہ ذمہ داری کہاں سمجھی کہ کلکم رائن و کلکم مسئولن رائیتی تم میں سے ہر ایک نگرا ہیں اور ہر ایک سے اس کے ماتائیتوں کے بارے میں باسپرس ہوگی یا اولاد امانت کے طور پر دی گئی تھی اس کی تعلیم و طریعت کی ذمہ داری مابا پر تھی اور ہے بلکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے حکم دے رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے والا بچوں کو سب سے پہلے دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ہندنی انسان اور پتھر ہیں اور جس پر ایسے سخت گیر تندخو اور ڈراؤنی صورت کے پریشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی جانتے ہیں نہ کسی سے ہمدردی کا ان کے اندر کوئی جذبہ ہے مگر نہیں ماں کو فرصت نہیں عورت کا کام کیا ہے عورت کا کام یہ ہے اور طال ہے کہ ازان کی آواز سنتے ہی وہ خود اٹھ کر کھڑی ہو جائے نماز کی تیاری کے لئے اور اپنے بچوں سے کہے کہ اٹھو وضو بناو نماز ادا کرو انسان کا سب سے پہلا مدرسہ انسان کی سب سے پہلی تربیت کا ماباپی ہوتے ہیں وہی سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے انسان کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی دارالعلوم کسی جامعہ کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے تھے وہ ماں کے دودھ اس وفادار وفاشیار خدمت گزار اطاعت و فرما برداری میں اپنی مثال آپ اس مومنہ عورت کے دودھ کی تاثیر اور اس کی گودھ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ خواب دیکھ کر آ کر پوچھ رہے ہیں خواب میں دیکھا تجھے زبا کر رہا ہوں کیا خیال ہے کہا آپ کر گزریے نا ہم یہ سے مشورہ لینے کیا زورت ہے اللہ کا حکم ہے آپ بھی اللہ کے غلام میں بھی اللہ کا غلام اللہ کی اجتاعت و بندگی کے لئے ہم نے اس کا گھر بنایا ہے کر گزری ابباجان یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھاب فرزن دی وہ عورتیں کہاں ہو گئیں کہاں گئیں آج کی عورت اس کو تو بچوں سے جان چھوڑانی ہے اٹھائی لگایا کارٹن دے دیا ہاتھ میں جان چھوٹے کیا کرے تھے ماں باپ کو اولاد کی نماز سے اس کے روزے سے اس کے دینی تعلیم و تربیسے کہہ لے نہ دینا ہے وہ تو کالیج میں ہے وہ تو سائی میٹرک میں ہے شرعی ہجاب میں جا رہی ہے پردے میں جا رہی ہے اچھا شرعی ہجاب ہے یہ سوال یہ ہے کہ وہ عورت جس کو اسلام نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلوہا متا و خیر مطائی دنیا المرات الصالح رواہ مسلم عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے اشارت فرمایا یہ ساری دنیا اللہ کی نعمتوں اور فائدے کی چیزوں سے بھری بھی ہے لیکن اس دنیا میں مومن کے لئے سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے نیک عورت اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے دو چار ہیرے دو چار سونے کے زیور ہوں بڑی حفاظت سے رکھے جاتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے مقابلے میں اور یہ عورت اس کو کام بھیج رہے ہیں یہ کہاں کھڑی ہے ارے ایسے تعلیمی اداروں میں اور نوکریوں کے لئے مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کا جانا ہی شرن جائز نہیں ہے جانا ہی جائز نہیں ہے اس سب سے قیمتی مہنگی متا کو کہاں لاکر کھڑا کیا ہوا ہے تعلیم کے نام پر شیطانی تعلیمی اداروں میں جانا ہی جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر جہاد ہو رہا ہے شیرنی نعرہ تکبیر مار رہی ہے اور جو واتس اپ چل رہے ہیں پھر جہاد کے دین کے اور بس پوچھو من مقلود تعلیمی جائز نہیں ہے اسلام میں ایسی جگہوں پر مسلمان عورت کا جانا ہی جائز نہیں ہے عنا نسح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم المارت و عورت اذا خرجت استشرفہ الشیطان رواو ترمیزی حتی نسح رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ یہ عورت در مقنون ہے قیمتی چیز ہے قیمتی سرمایہ ہے دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے لیکن یہ جب باہر نکلتی ہے تو پھر شیطان اس پر گھات لگاتا ہے تاکہ اس کو سارے وازار بلقیمت بنائے کیوں بیشتے ہو اپنیوں ان قیمتی متا کو عنیداروں میں مدینے منمپورا میں یہودی مالدار سے سودی کاروبار تھا ان کے عربوں کو انہوں نے اپنے سود کے جال میں پوری طرح جھکڑا ہوا تھا ان کی بی بی بچوں تک کو وہ رہن رکھ لیا کرتے تھے کاروبار بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا ایک مسلمان صحابی اپنی بی بی کے ساتھ وازار میں گئے اس کو دکان کے باہر بٹھا کر خود دکان میں گئے سنا رکھی ہاں جبتہ نقصہ ہے یہ بے غیرت بچوں کو لے کے گود میں موٹر سائیکل کے بعد باہر کھڑے رہتا اس کے عورت اندر جاتی ہے اس کے عورت اندر جاتی ہے یہ باہر کھڑے رہتا بچوں کو سمانتا وہ صحابی اپنی بیوی کو باہر بٹھا کر خود دکان میں گئے اے جب یہودی خباست کا بلند ترین مقام فائض ہوا ان کے لئے خباست دنات شناعت رضالت گندگی جو جتنے لفظ استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ سب اس قوم میں پائے جاتے ہیں صحابی رسول کی زوجہ کے کپڑے کو اس طرح سے اس نے اوپر اٹھا کر اوپر والے کپڑے سے ٹانک دیا کہ وہ بے بردہ ہو گئے صحابی رسول باہر آئے اور انہوں نے جب یہ دیکھا غیرت نے گوارہ نہ کیا اس یہودی سے جھگڑ پڑے اور اس کا خاتمہ کر دیا اب وہ یہودیوں کا واضح تھا پورے یہودی آگئے ان سب نے ملکہ صحابی رسول کو شہید کر دیا یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر صحب تک سونا حرام ہے جب تک کہ میں ان یہودیوں کو ان بے غیرتوں کو مدینہ سے نکال نہ دوں اور اس کے بعد آپ نے کاروائی کی اور مدینہ کے پاکی زہا وجود کو ان بے غیرتوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا کیوں بھیج رہو بھائی شاپنگ مالوں میں نوکریوں کے لیے پنچائتوں میں مونسپلٹیوں میں کیوں بھیج رہو اس مطا ہے عزیز کو اس قیمتی مطا کو کس نے ان کو بے قیمت بنایا کس نے ان کو زلیل کیا ہے ہم نے اور اب ہم گھنڈے لے کر وہ ناچ رہے ہیں تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبح کی پرینہ ہوں یہ اہلِ دانش اہلِ نظر تھے یہ آج کل تو خال اہلِ دانش آم ہیں کمیاب ہیں اہلِ نظر اللہ ماں کی کیا بات ہے یہ بیرستر اللہ امام فلسفہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آج کا گھرد کو نہیں پہنچ سکتا اس نے سو زال پہلے امت کو خبردار کیا مگر حیرِ افسوس کیا بات فرمائی ہے امیرِ شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تحریکِ آر آر کے بہت بڑے لیڑوں میں سے ہیں تحفظِ ختمِ نبوت میں بہت بڑا کارنامہ ہے بہت بڑا کارنامہ ہے آج زندگی یہ لوگ کی سلاخوں کی نظر ہوئی جب اللہ ماں کا اقبال انتقال ہوا ہے اور خبر پہنچی سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہا اقبال کو نہ قوم سمجھ سکی نہ انگریز جان سکا بات پہ دھاندو ذرا اقبال کو نہ قوم سمجھ سکی نہ انگریز جان سکا اگر قوم سمجھ جاتی غلامی میں نہ پڑتی انگریز سمجھ جاتا اقبال بستر مرک پر نہ مرتا تختہ دار پر لٹکایا جاتا وہ اللہ ماں ہے یہ آج کے دانیسور کیا جانے ہیں یہ تیلنٹڈ، ایجوکیٹڈ یہ دکھتور تحریک چلائی جا رہی ہے لڑکیوں کو پڑھو کمپوٹرائزڈ کرون کو بھی فتنے کی جگہ بھیجو اور پھر فتنہ برپا ہو تو دعائیں دو جس جگہ جانے سے شریعت نے روکا اور منع کیا ہے مسلمان عورت کو جاتی کیوں ہیں یہ مسلمان عورت انہیداروں میں ان جگہوں پر کس نے مجبور کیا ہے مگر اور اس کا کیا کیا جائے کہ آج ہمارے آئی ڈیل، ہمارے عصوہ، ہمارا نمونہ نہ نبی ہے، نہ نبی کی بیبیاں ہیں نہ نبی کے صحابہ ہیں کرکیٹر ہیں، فلم سٹارز ہیں ڈرامی اور سیریل کے کردار ہیں یہ ہمارے بنے ہوئے ہیں اب ماں تو اٹھاتی ہے بچے سے جان ٹھوڑانے کو لے دیتی ہے کارٹون لگا کر اب جو بچہ کارٹون دیکھے گا وہ کارٹون ہی بنے گا ماں باپ اگر دب بجائیں گی تو اولاد تو ناشینے والی ہی بنے گی یہاں تو کسی کو کسی کی پروائیں گی ہر معاملے میں ایک دوسری سے پوچھیں گے بات کریں گے مگر دین کے معاملے میں نہ ماں باپ اولاد سے کوئی مشورہ لیتے ہیں نہ اولاد ماں باپ سے کوئی مشورہ لیتی ہیں سیدنہ عبران السلام بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا بیٹا بتا کیا رہا ہے سیدنہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں باپ سے ذکر کر رہے ہیں ابا جان میں نے دیکھا گیارہ ستارے چاندہ سورج میں کوئی سجدہ کر رہے ہیں باپ نے کہا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کر رہا ہے شیطان تمہارا بسمان ہے ابراہم السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں یا عبتی اے میرے باپ آپ سے بچہ ہو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں حدن السلام بیٹے کو گوھار لگا رہے ہیں یا ابنی یرکھمان آجا بیٹے ہمارے ساتھ آجا سوار ہو جا ورنہ آزاب الہی سے آج کوئی بشک والا نہیں یہاں تو اپنے ہاتھوں سے اولاد کو جانم میں ڈھکیلا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر یہی تو ہے وہ نظام تعلیم انگریزوں کا اس کو تو آلہ تعلیم سمجھا جا رہا ہے اس کے لیے تو رات دین ایک ہو رہے ہیں انگلیش میڈیم اسکول کھل گئے ہیں ابھی گویشتہ پندرہ سال پہلے تو ایک باقاعدہ ایک صاحب کا بڑا نام چل رہا تھا وہ اپنی بیٹوں کی مثال دیتے تھے اب بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے دو دو لاکھ تین تین لاکھ کے ڈائس لگے ہوئے رہتے تھے اس پر جلسے ہوتے تھے اہلے توحید کے اور وہاں مثال دیتے تھے میری بیٹیوں نے شریب پردہ کرتے ہوئے ٹاپ کی آئی انیرسٹی میں ٹاپ تین میں سے ہیں ٹاپ ہنڈریڈ میں سے ہیں ٹاپ ٹوئنٹی میں سے ہیں لا حل و لا قوت اللہ من اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ کیا ضرورت ہے پھر اللہ ما یال آتے ہیں کیا نظر دیتی اللہ اہلِ دانیج بہت ہے اہلِ نظر کم وہی اللہ ما نے خود کا ہے اہلِ دانیج عام ہیں کمیاب ہیں اہلِ نظر کیا کہتا اللہ ما نے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈلی قوم نے فلاہ کی راہ یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ ان کی نگاہ تو رہی نہیں وہ تو چلے گئے دنیا سے مہاراج پردہ اٹھاو بھائے دیکھ لو ڈراما کیا سین دکھا رہا ہے آج ہجاب ہمارا دستوری حق ہے پردہ اے تو ہے تو کرو نا اور اس جگہ سے بچو نا جہاں جہاں سے منع کیا ہوا ہے شریعت نہیں کوئی ہے لڑکی آج جو نکاح جوگ اپنے باپ کو یہ بول سکے کہ اببا آپ ایک ایسے آدمی سے میرا رشتہ کیوں کر رہے ہیں مجھے ایسے آدمی کے حوالے کیوں کر رہے ہیں مجھے ایسے کے پلوں کیوں باندھ رہے ہیں جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ دین سے واقف ہے اور نہ بااخلاک ہے خلیفہ وقت نے کبار تاوین کے سردار سیدنا سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا ابن مسیب اپنی بیٹی کا وزن کر لو اور جو وزن ہو اتنے وزن کے ہیرے جواہرات لے لو مر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر لو خلیفہ وقت بول رہا ہے کس کو بول رہا ہے سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو مدینہ کی امام کو مدینہ کے فقی کو یا تو ظالم کافر صاحب آگئے تو بچھے جا رہے ہیں آگے پیچھے پھر رہے ہیں ایک فوٹو لے لینے میں ساتھ میں فقر محسوس کر رہے ہیں اس کو لگا کر گھروں میں دکانوں میں فقر کر رہے ہیں وہاں خلیفہ وقت اور بے دین نہیں ہیں وہ لیکن وہ سعید ابن مسیب ہیں انتہائی آلی دماغ انتہائی متقی انتہائی پرہزگار علم دین سے سرشار وہ اس کی حکومت کو غاسب سمجھتے ہیں ظالم سمجھتے ہیں صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں اپنے لخت جگرک ہو جیتے جی جہنم میں نہیں جھوک سکتا اس پر ان کو عطاق بھی جھلنا پڑا ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ جن کا نام رمیسہ بنت ملحان ہے ابو طلحہ نکاح کی پیشکش کرتے ہیں کہتی ہیں کہ تم ابو طلحہ مالدار ہو تاجر ہو اونچے خاندان سے تعلق ہے تم سے کوئی بھی شادی کر سکتا ہے مگر میں تم سے صرف ایک شرط پر شادی کروں گی کہ تم اسلام لے آؤ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا اتنا شاندار مہر کسی کا بھی نہیں ہوا اور یہ لڑکیاں یہ کالج ارجنیل سٹی میں پڑھ کر پتا نہیں کونسی دین کی خدمت انجام انہوں نے اب تک دیا اور اب دیں گے آگے ہیں یہ ملت کے اوپر وبال لانے کا ذریعہ بن رہی ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں کوٹ میریج ہو رہے ہیں اور امت چلہ رہی ہے اپنے ارے خود کردارہ علاجیں نیست آدمی خود اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے کلاری مارے تو اُس زخم کا علاج کون کرے گا کون کرے گا پہلا ستون کرنا فی بیوتی کھننا مسلمان عورت کی عزت عظمت وقار حفاظت گھر میں ٹک کر رہنے میں ہیں مگر بھیج دی بھیج دی ہیں نوکنیوں پر بھیج رہے ہیں الیکشن میں کھڑا کر رہے ہیں گھر میں دین کا کوئی پاسو لیاز نہیں کوئی لینا دینا نہیں دین کی تعلیم و ترکت سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ ایسا چھایا ہوا ہے نظام انگریز اور انگریزی کا چھوٹے چھوٹی بستیوں میں اب انگلیش میڈم کے سکول کھلنے لگ گئے لاکھ اور اوپے اور اس میں پندرہ پندرہ لاکھ دس دس لاکھ پانچ پانچ لاکھ دے کر وہ لوگ ماسٹر بنتے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ دے کر خود انتیان پاس کیا ہوا ہے اور یہ مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کانونٹ اسکولوں میں باقاعدہ پوری پابندی کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ ہر طرح کی پوری یعنی شدت کے ساتھ میں پوری تیار ہے گا باقاعدہ برابر پہنچاتے بھی ہیں لے کر بھی آتے ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی مسلمان ماں کی اور مسلمان باپ کی بچی یا بچہ ہے اس کا لباس اس کا چال چلن اور جب وہ انگلیش بولتی ہے نا ایسے خوش ہوتے ہیں ماں باپ جو مہمان گھر میں آ جائے اس کو دیکھو تو ذرا بیٹا پویٹ سناؤ انکل کو وہ تو میں پہلے کہچو کہا ہوں کہ رشتے تو سب ایسی مر گئے ہوئے اببہ مر گئے اممہ مر گئے آپا پھکی دادا دادی خالو نانا سب مر گئے ہوئے تین چار رشتے بچے ہوئے انکل آنٹی دیدی پہچان بھلا دی گئی ہم کو ہمارے ذہنوں پر اس طرح قبضہ کر لیا گیا کہ ہم اپنی پہچان بھول گئے ہیں ایمانی غیرت تو بہت آگے کی چیز ہے ہم تو یہ بھی بھول گئے کہ ہم خود ایک دائی امت ہیں ہمارا فرض کیا ہے ہمارا مقصد حیات کیا ہے ہمارے پاس کس طرح کا نظام حیات موجود ہے انگریزی کانونٹ اسکول انگلیش میڈیا عورتیں بے قابو فتنے قیامت جو واضح کیے گئے ہیں حدیث میں مختلف کتاب و مختلف ابواب میں پس مطبرانی میں ایک حدیث آئی ہے بہت خطرناک حدیث ہے تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں مجالے کسی مرد کی کیا اپنے گھر میں ہونے والی غیر شرحی رسموں کو وہ روکنے میں کامیاب ہو جائے کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے ارے یہ یہودی ایجنڈا کل بھی تھا آج بھی ہے عورت کو باہر لاؤ یہ ان کا ایجنڈا کل بھی تھا آج بھی ہے کیونکہ یہ عورت ہی سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا زمین پر فساد برپا کرنے کا قتل اور غارت گریے کے آگ لگانے کا یہ عورت ہی کتنا بنتی ہے اس لئے تو اللہ کی نبی نے اس سے بھی آگا کیا کہ میں اپنے بات تمہارے لئے جو چیز سب سے زیادہ خطرے کی چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورتیں ہیں حالانکہ یہی عورت خیر و مطائد دنیا ہے اور یہی عورت اگر اللہ اس کے رسول کے اطاع سے اللہ اس کے رسول کے راستے سے بھٹک جائے تو پھر دنیا کے لئے تباہی اور بربادی بھی اسی سے ہے اگر وجود زن سے ہے کائنات میں رن تو پھر وجود زن سے ہی ہے کائنات میں بھن اور اس کی ذمہ داری مرد پر ہے کہ وہ عورتوں کو اپنے قابو میں رکھیں اور دین کے راستے پر رکھیں مگر یہاں تو کسی کو کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے بھائی حتہ بوریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجولہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو تحجد کے لئے اٹھتا ہے اور ساتھ میں اپنی زوجہ کو جگاتا ہے اور اگر زوجہ اٹھنے میں قسم ساتھ دکھا دیئے جو پیار سے اس کے چہرے پر پانی کے چھیٹے لگاتا ہے اور وہ عورت بھی اللہ کے رحم کی مستحق اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو تحجد کے لئے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے اور شوہر اگر اٹھنے میں قسم ساتھ دکھائے تو پیار سے اس کے پانی چہرے پر پانی کے چھیٹے مارتی ہے نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو جنت میں لے جانے کے واسطے تیار ہے نہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو جنت میں دیکھنے کے واسطے تیار ہے نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو جہنم کے آگ سے بچتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے نہ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو جہنم کے آگ سے بچانے کو تیار ہے بیٹا اپنے واتس اپ پر بیٹی اپنے ایس ایم ایس پر ماں اپنے فون پر اور باپ اپنے آپشن پر کون کیا کر رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کسی کو کسی سے کوئی لینا دینی نہیں واسطہ نہیں کوئی واسطہ نہیں دین کی تعلیم و تربیت ہو گئی چوتھی پانچوی تک بچہ بچی تھے محلے کی مددس میں جا گئی قائدہ ہو گیا قرآن ناظرہ ہو گیا دعائیں یاد ہو گئی وضو آ گیا نماز کا طریقہ آ گیا ختم اب تو عالی تعلیم حاصل کرنا ہے نا یہ معمولی تعلیم تو ہو گئی کب کی ہو گئی بچی میری آٹھ سال کی تھی جب ہی قرآن ختم ہو گیا دعس کا اب تو ماشاءاللہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے بہت سہین ہے بہت ٹائلنٹ ہے بچی پھر افوا چلی ارے وہ فلاں کی بیٹی کا فلاں سے افیر چل رہا ہے کیا کرنا ماں باپ پریشان خاندان جمع ہو گیا ماں کو بی پی ہو گیا باپ کو اٹیک آ گیا ہلکا آیا مگر آیا کیوں تو بلے بچی ارے تیرے کو اس وقت ہی معب آ جانا تھا جب تو نے اپنی بچی کو خود اس معب کے موں میں ڈالا تھا اب آج کے جو ہے نا دانی شور کیا لو تو کیا یہ کالی جنیل سٹی میں نہیں پڑھائیں گے تو پھر ہمارے بچیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو ہماری عورتیں پہ جائیں گے تو تمہاری عورتیں ڈاکٹر بنیں گی جب ہی تمہاری عورتوں کا علاج ہوں گا اس کے پہلے جب یہ نظام نہیں تھا اور عامتہوں سے عورتیں وغیرہ زیادہ ڈاکٹرز بھی نہیں تھی تو یہ عورتیں کہا جاتی تھے شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے کی نہیں علاج مالجے کی سلسلے میں عجیب یعنی ہر دھلیل ان کو ملتی ہے عورت کو بے عزت کرنے کے عرصتے ان اداروں میں تعلیم دلانے کی مگر ان کو قرآن حدیث میں خود دین کی تعلیم دینے کی کہیں بھی ہدایت نہیں ملتی ان کو کہ یہ ہم پر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین سکھیں شاہر کی اطاعت شاہر کی فرما برداری اسی پر عورت کی جنت کا داروں مدار ہے عن ام سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم مرات ماتت وزوجها عنہ راز دخلت الجنہ رواب ترمیز ام المومنین ام سلمت رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کی رسول نے اشارت فرمایا جو مسلمان عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کے مرتے دن تک اس کا شاہر اس کے ایمانی کردار اور عمل سے خوش تھا وہ جنت میں داخل ہوئی مرم ایمانی کردار کس کو ہونا نہ عورت کو ہونا نہ مرد کو ہونا شاہر کو بھی نہیں ہونا ایمانی کردار سے اس کو بھی کوئی لینا دینا نہیں بازاروں میں ہوتلوں میں شاپنگ مالوں میں کارلنگ سنٹروں میں یہ قیمتی متہ جو ہے رسولہ ہو رہی ہے ملت کی تبائی کا ملت کی بربادی کا اسلام کی بدنانی کا ذریعہ یہ خود بن رہے ہیں وہاں جا جا کر کیا ہو رہا ہے طفل دل مہوے تل اسمی رنگ کالج ہو گیا دین کو تب آگئی مذہب کو فالج ہو گیا دانشور اہل نظر حضرت اکبر الہابادی رحمت اللہ علیہ مگر آج کی دانشور تو بلتے ہیں یہ سب اس زمانے کی باتیں تھیں اب زمانہ بدل چکا ہے اب آگے بڑھنا ہے پردہ ترقی کی رامل رکاوٹ نہیں بننا چاہیے یہ دقیانوسی چیز ہے اسلام کہتا ہے بے پردہ کی جہالت ہے دقیانوسیت ہے پردہ تو روشن خیالی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُّتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِرِيَةِ الْعُلَا پہلا سکون عورت کی عزت و عصمت و حفاظت اور وقار کی حفاظت کا گھر میں ٹک کر رہے وَأَقِمْنَ السَّلَا نماز قائم کریں ازان ہوتے سے عورت جب اٹھے گی نماز کی تحریف کرے گی بچے تربیت کہاں سے پاتے ہیں جی یہاں ہماری گردن دا باتے آگی ملسا ذرا بچے کو دیکھو ذرا بہت ستا رہا بہت سمجھاؤ ذرا اب تیری گود میں تیری بیوی کے پیڑ سے نکلا اس کی گود میں دو سال دودھ پیا تیچار پانچ سال کا ہونے تک تمہارے گودوں میں کھیلتے رات تم کو جو کرتے دیکھا وہ کریں گا وہ ہمارے پاس دیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بھیجے اب اور اس کو فرشتہ بنا دو ماباک کے در عدب سکھاؤ تم نے سکھانا تھا نا وہ ہمارا کام دوڑی ہے وہ ہمارا کام تو تعلیم سکھانا تعلیم دینا ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا اور وہ تعلیم سے تم کو اور تمہارے اولاد کو کوئی دلچسپی نہیں اولاد کو بھی دلچسپی نہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچہ بچی ہمارے پاس آ رہے ہیں اب یہ آٹھ ہی نوی تک آئیں گے دسیو میں گئے تو میٹرک کا سال ہو جائنا تو مدد سے چھڑا دیں گے مہاباپ انتے کیونکہ ٹیشن وشن لگ جاتے پی کیونکہ میٹرک میں پرسنٹیج لانا بھی ہے نا کیونکہ پر آگے کالیج میں داخلہ بھی لینا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ان کو عقید توحید سے شرک سے دین کی بنیادوں سے ان کے ذہن کو آشنا کر دیں کم سے کم مگر کھائے کھائے چار جملے دو گھر سے کر کے لانے کو تو اس کی بھی توفیق نہیں ہے ان کو وہ وہیں آکر بیٹھ کر وہ دیڑھ گھنٹے میں سب کر رہی ہیں قرآن کا سبق بھی وہیں آکر یاد کریں گے حدیث بھی وہیں آکر یاد کریں گے پھر الٹی سیدھی سنائیں گے اور وہ کوئی چار جملے اگر لکھ کے لانے کو دیئے تو وہیں پر پھر لکھ کے بیٹھیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے اچھا ماباپ ایسے اٹھے چھٹے ان کو تو خالی چھلے کا چھٹی کا شادی کا ولیمے کا دعوت نامہ مل جانا ہے بس ہے پھر ننے حال یہیں دردے حال یہیں سسرال یہیں کسی نہ کسی کیاں بچہ پیدا ہوتے رہتا کوئی تو بھی مرتے تو بھی رہتا کوئی کچھلہ تو بھی ہوتے رہتا کوئی کی رسم تو بھی ہوتے رہتا کوئی کی باتچیت کو تو بھی آئے والے رہتے بچہ بچی غیر نانی بیمار چار سال سے ہے دس بار جاری دس بار واپس آ جاری اور انہوں نانی کو دیکھنے کیا ستا ہے مدرسز گھائی ماں بھی نہیں بول رہی کہ تیرا کیا کام ہے وہاں تیرا مدرسہ ہے اس کو لے جاتو تاب تیری تعلیم کا دیکھنے نہیں اسل بتایا ہوا ہے عذابتہ بتایا ہوا ہے کہ تین دن بلا اجازت غیر حاضر نہیں رہنا بغیر حضر کے ورنہ نام کھاری جوں گا جرمانہ بھرنا پڑے گا آٹھ دن کے بعد دیکھا آدھے اوہ کیسا ہے جارہ ہم وہ چلے گئے تھے گئے ہوئے تھے تم ویسی گئے ہوئے ہیں ابھی کہاں گئے تم تو گئے ہوئے ہیں جب تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ صورتحال اب وہ کرنا ہے ٹک میں وہ ڈراما ہو گیا ابھی جن کا کام پساد پرپا کرنا ہے ان کے والے معلوم نہیں ہے کہ تم کو قرآن میں بتایا ہوا نہیں ہے حدیث میں بتایا ہوا نہیں ہے تاریخ نہیں بتا رہی ہمیں کہ اس طرح کے لوگ وہ کیا کام کرتے ہیں دنیا میں جب رہتے ہیں وہ ہی کریں گے نا وہ وہ تو وہ ہی کریں گے نا اب ایک نے تو کہہ دیا بھائی کسی بھی کالیج اور مدد سے اور انہیر سٹی کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے زابطہ ہوتا ہے وہاں کا ایک یونی فارم ہوتا ہے اس کی پابندی کرنا ضرور ہی ہے سب کو بھائی کتم ہوگی بات اور تم کو معلوم ہے کہ اس ملک میں آج ہمارے لیے کیا ماحول چل رہا ہے کس طرح ہمارے دین کو ہماری زندگیوں کو ہماری عزت اور عابر کو ہمارے اداروں کو ہماری مساجد کو ہمارے مدارس کو نشانے پر لیے ہوگئے ہیں اور یہ تو ہونا ہی ہے ہمارے سا ہر زمائشیں ہیں سوال یہ کہ کیا بغیر انگریزی تعلیم حاصل کیے کہ ایک مسلمان لڑکی مومنہ نہیں بن سکتی شہر کی خدمت گزار نہیں بن سکتی کیا کیا بولا جائے کن کن باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے ارے جب علم سے جہالت پھیلتی ہے نا اس کا علاج بہت مشکل کیا ناممکن رہتا پھر اور یہ جہالتیں علم سے پھیل رہی ہیں علم کے نام پر پھیل رہی ہیں تعلیم کے نام پر پھیل رہی ہیں ترقی کے نام پر ترقی ایک ایسا خوفناک بگاڑ ہے جس نے انسانوں کو اپنے رب کا باغی بنا دیا ہوا ہے نماز قائم کریں عورتیں یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ اگر گھر میں نماز کا اعتمام کریں اسی لیے تو عورت کی اس نماز کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے جو وہ اپنے گھر کے کونے میں عطا کرتی ہے مسجد کی نماز سے زیادہ افضل عورت کی نماز اپنے گھر کے سہن میں ہے سہن سے زیادہ بہتر نماز کمرے میں ہے کمرے سے بھی زیادہ بہتر افضل نماز وہ اس کمرے کی کونے میں ہے جہاں قیمتی سامان رکھا ہوا ہے جہاں کسی کا جانا آنا نہیں رہتا وہاں نماز اور افضل ہے اس کی حالانکہ مسجد میں جانے کا حکم دیا گیا ہے اجازت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت رکو جمعہ وغیرہ میں دین سیکھنے سننے کا کچھ موقع ملے لیکن عام نمازوں کے بارے میں تو تقریبا تمام عائل علموں کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کی وہ نماز سب سے زیادہ افضل ہے جب وہ کر کے ایک دم کونے میں ادا کرتی ہے کیا دے رہی ہیں ہماری عورتیں ہیں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں مرد اپنے اولاد کو نہ باپ اٹھتا ہے نماز کو ادھان سن کر نماز اٹھتی ہے نہ کبھی ان کو لے کر بیٹھتے ہیں جرہ وضو کر کے بتاؤ جرہ نماز سنا کر بتاؤ نہیں ماں نماز قائم کرے گی تو اولاد نماز قائم کرنے علی بنے گی نا ماں کو بھی فرصت نہیں ہے وارس اپ سے اولاد کو کان سے فرصت رہی گی وَعَاتِينَ الزَّكَاعَةِ تیسرا ستون جس پر مسلمان عورت کی عزت زندگی وقار ایمان سب محفوظ ہے وہ ہے صدقہ زکا صدقہ جیسا کہ متفق اللہ روایت ہے سید خدری رضی اللہ عنہ کیا سیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ادھا او فطر الیل المسلح فمر علا النسائی فقالا یا معاشر النسائی تصدقنا فانی ورید کننا اقصر علینا بڑی طویل حدیث ہے یہ آگے دوسرے مضامین ہے میرے موضوع نہیں اس وقت ہو فرماتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کی رسول عیدِ ازہا یا عیدِ فطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف نکلے تو آپ کا گزر عورتوں کی کیمپ کی طرف ہوا تو آپ نے ان عورتوں سے خصوصی خطاب فرمایا کہا یا معاشر النساء اے عورتوں تصدقنا صدقہ دیا کرو فانی ورید کننا اقصر علینا کیونکہ میں نے دوزخ میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے صدقے کا آپ نے خاص طور سے کی حکم دیا کیونکہ یہ عورت مردی آج کل نیکی کی راہ میں ہاتھ باندے ہوئے ہیں تو یہ تو عورت ہے پہلے ہی تنگ دیل اور چھوٹے دل کی ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں خچ کرنا اس کو بہت بھائی پڑتا ہے وہ تو انڈے بیچ کے مرگیاں بیچ کے جوڑ جوڑ کے زیورات کیاستے جمع کرتی بیٹی کا نکاح کرنے کو جہز دینے کو جمع کرتی لڑکا بولا بھی نہیں ہونا تو کیوں تم میں کچھ خراب یہ کیا کیوں نہیں لے رہے تم ہم دیں گے ہماری خوشی ہے ہمارے ارمان ہے اس کے لئے تو کمائے ہمیں یہ ہے صورت حال یہ تیسرا سطور ماں اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دے گی نیکی کی کام میں روپیہ خچ کرے گی نا بچہ بھی دیکھے گا کہتا ہے کہ کسی ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا گیا ابا ایس کریم دلا دو گو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہے بیٹے نہیں دوں جب خواہش کی تو باپ نے دلا دیا اس کو آئس کریم بیٹا ایک طرف گیا ابا لے ابا ذرا ایک پکڑنا کہتا ہے کیوں کہا پکڑو باپ نے آئس کریم پکڑ لے ہاتھ میں بیٹا ایک طرف جا کے جگہ دیکھتا سجدے میں گر گیا کہتا ہے یہ کیا کہا میں نے امہ کو ایسی کرتے دیکھا امہ کو جب بھی خوشی ملتی تھی نا وہ سجدے میں جاتی تھی ماں تربیت کرتی ہے نا تربیت ماںیں کرتی ہیں جو ماں خود بازار میں ہے کیا اولاد کو تربیت کریں کیا دے گی وہ اولاد کو وَعْتِينَ الزَّكَا اور ان پر قائم رہنے کے لئے چوتھا ستون ہے اہم بنیاد یہ ستون وہ کیا ہے وَعْتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں کہا بہت کچھ جا سکتا ہے بہت کچھ کہنا باقی ہے مگر بس ہے یہ حالات جو چل رہے ہیں چل رہے ہیں ہر ایک اپنی اقل کے ساتھ دین کو آج سمجھتا ہے ہر ایک اپنی اقل کے ساتھ ہی دین کو اختیار کرتا ہے جس چیز کو پسند کرتا اس کو لیتا ہے جو پسند نہیں آج اس کو چھوڑ دیتا ہے بہانے بنا لیتا ہے تعبیل کر لیتا ہے جماعتوں وہ مسلکوں کی عال لے کر سب کام چل رہے ہیں بندے بنو اللہ کے اور اسے تعلق کو استوار کرو ورنہ یہ فتنے یہ کل ہمارے لیے بہت سنگین حالات لے کر آ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی خوف اور اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان تمام موجودہ فتنہ سامانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری عورتوں ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں ہماری ماں ہماری خواتین کو اللہ تمام شرور سے تمام فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری عزت اور ہمارے عقیدہ و ایمان کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین فاستغفروه انہو التواب الرحیم و رب الكریم و صلی اللہ علی النبی و علی آلہ و اصحابہ جمعین والعاقبت للمتقین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ